ان کی باتوں میں ان کے ہر انداز میں میرے لئے عزت ہے آپ مجبور کرو کہ میں اپنی جان لے لوں دنوں سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا آپ مجھے اچھی لگتے ہیں اچھ نہیں ہے آپ کوئی شرم کر لو کوئی غیرت کھالو ہم نے آپ سے شادی کرنا چاہتا میں تھا گئی ہوں اممہ اور ساس کے پیسے چھوڑا شرہا کہ میرے پاس اگر سے دانیال کو میری خواہش ہے تو اس میں غلط کیا ہے تو کیا ہاں کہتو ان کی آنکھوں میں میرے لئے عزت ہے ایک بار پھر دانیال سارا کو پروپوس کرتا ہے اسے اپنی دل کی بات کرتا ہے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں شاروخ ایک بار پھر دوریہ سے پیسے مانگنے کے لئے فون کرتا ہے لیکن دوریہ صاف منع کر دیئے کہ میں مزید پیسے گھر سے نہیں چورا سکتی سارا فون پر بات کرتا ہے دوریہ کو سن لیتی ہے جو شاروخ کو منتے کرتی ہے سارا کو لگتا ہے کہ دانیال اسے چاہتا ہے اور اس کے ہر انداز میں اس کے لئے محبت اور عزت ہے اس لئے وہ اس کے بارے میں سوچنے لگتی ہے اور یہ تہہ کرتی ہے اگر اس کی شادی دانیال سے ہو جائے تو اس میں کوئی برائی نہ سارا دوریہ کو سب کے سامنے شرمندہ اور بیزت ہونے سے بچاتی ہے اور اس کی مدد کرنے کا تہہ کرتی ہے تب ہی دوریہ کو بھی یہ احساس ہوگا کہ سارا کے ساتھ اس نے کیا کیا اور وہ اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے کیا دوریا کے دل میں بھی سارا کے لئے عزت دوبارہ پیدا ہوگی جیسے پہلی تھی دیکھنے اور جانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے